بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان میں جہاں بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں وہیں ماضی سے لے کر اب تک بلوچستان دہشتگردوں کے نشانے پر ہیں ماضی میں دہشتگردوں نے غیر ملکی ایجنسیوں سے فنڈنگ لے کر بلوچستان میں دہشتگردی پھیلانے کا عمل جاری رکھا بلوچستان کی حفاظت میں جہاں پاک آرمی اپس کی بلوچستان اپنا کردار ادا کرتی ہے وہیں بلوچستان کی ایک فورس جسے ہم بلوچستان لیویس فورس کے نام سے جانتے ہیں یہ ایک صدی سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے لیویس کی بنیاد 1877 میں روبرٹ سینیمن نے رکھی یہ فورس بلوچستان کے نوے فیصد حصے کو کور کرتی ہے تیس ہزار کی نفری پر مشتمل یہ فورس بلوچستان کے نوے فیصد حصے پر لائن آرڈر کی صورتحال کو دیکھتی ہے اور ساتھ ساتھ دوسری سرگرمیوں میں بھی اپنا حصہ سرانجام دیتی ہے بلوچستان میں پولس کی نفری چالیس ہزار سے زیادہ ہے اور وہ دس فیصد حصہ کور کرتی ہے وہیں لیویس فورس تیس ہزار کی نفری کے ساتھ بلوچستان کے نوے فیصد حصے میں لائن آرڈر کو دیکھتی ہے سال دو ہزار انیس میں پولس کے زیر نظام علاقوں میں مجموع طور پر چھبیس ہزار سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے جبکہ لیویس کے زیر نظام علاقوں میں سات ہزار کچھ وارداتیں ہوں لیویس فورس کے پاس دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرح زیادہ سہولیات موجود نہیں لیکن لیویس کے جوان اپنا کام ایمانداری اور دیانتداری سے سرانجام دے رہے ہیں ہمارا آج کا پروگرام خصوصی طور پر بلوچستان لیویس فورس کی کارکردگی پر بنایا گیا ہے بلوچستان لیویس فورس کے بارے میں آپ سب کو بتانا اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ وہ بلوچستان کے رکھوالے ہیں جو صرف نہ صرف بلوچستان میں بلکہ پورے پاکستان میں دہشتگردی روکنے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اب بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ پورے پاکستان میں کیسے کیونکہ جو زیادہ تر اسلحہ اور منشیات وہ بلوچستان کے رستے پورے پاکستان لائے جاتا ہے اور ہمارے لیویس کے جوان اتنی کم سہولیات ہونے کے باوجود بھی ان دہشتگردوں سے لڑتے دکھائی دیتے ہیں ٹیم ٹارگٹ بلوچستان کے داروں حکومت کوئٹا میں موجود تھا ہم نے اپنے قدم ڈی جی لیویز مجیب الرحمن صاحب کے دفتر کی جانب بڑھائے ہم نے بلوچستان لیویز فورس کی کارکردگی کے بارے میں ان سے بات چیت کی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل بلوچستان لیویز فورس مجیب الرحمن خمرانی صاحب کے دفتر میں اسلام علیکم مجیب صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ لیویز فورس کا کام ہے کیا کیونکہ ایک عام عوام کو شاید نہیں پتا بلوچستان کی عوام کو تو پتا ہے لیکن پورے پاکستان کی عوام کو اتنا نہیں پتا کہ لیویز فورس ہے کیا تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لیویز فورس کا کام ہے کیا لیویز فورس کی وہی فنکشنز ہیں جو بسیکلی کسی بھی ملک میں پلیس کے فنکشنز ہوتے ہیں جو سی آر پی سی کے تحت لیکن لیویز کا ساتھ ساتھ کی ایک کمیونٹی پلیس ہے جو ساتھ کی ایک کمیونٹی پلیسنگ پہ ہے تو کمیونٹی پلیسنگ بھی کاری اور ساتھ ساتھ جو بھی پلیس کے فنکشن سے وہ بھی سالان جان دے گی ہیں جو کمیونٹی پلیسنگ کا ایکچوال کونسپت ہے وہ لیویز سے ہے تو اس سے کچھ آپ لوگوں کو فائدہ ملتا ہے کہ ان کی سورش ان کا نیٹ ورک اور آپس میں ایک سابد ایک دیسر کو جانتے ہیں کچھ فائدہ ہوتا ہے کمیونٹی پلیسنگ اب جیسے جب براڈ بیسٹ اپ جب رکوٹمنڈ کرتے ہو اس میں آپ ایریا بھی مدنے زر اکتے ہو اس میں آپ ڈیفرنٹ کمیونٹیز ہیں ٹرائبز ہیں ان سے آپ رکوٹمنڈ کرتے ہو تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ لوکل ہوتے ہیں وہاں کے اور لوکل کو سب سے زیادہ وہاں کے ڈائنمیکس ہیں وہاں کے ایشوز ہیں وہاں کے پرابلمز ہیں وہاں کے کرائمز ہیں وہ سب سے زیادہ لوکل کو ہی پتا ہوتا ہے تو اس وجہ سے تقریباً ڈیوڈیوڈیو سال سے زائب کارسہ گزار چکا ہے اس فورس کو وہ کامیابی سے اپنی ایزسٹنس کو ثابت کر رہی ہے ریزن بیئنگ کے بیئنگی کمیونٹی اور لوکل فورس کے وہ افیکٹو بھی ہے اور لوگ اس کو مانتے بھی ہیں اور اون بھی کرتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی نفری آپ کے لئے کافی ہے یا مسیر حکومت کو اس میں بڑا نہیں شاہی ہے کچھ پلاننگز کر رہے ہیں جی اس میں یہ ہے کہ نفری اس فرق میں رہے ہیں تکریباً تیسزار ایک سو تیسزار ایک سو تیسزار ایک سو تیسزار پسنیلز پر جو ہنو وہ اس کی کامپوزیشن ہے اب ایریا کے حوالے سے دیکھا جائے یا جو مانڈیٹ ہمیں دیا گیا ہے اس حوالے سے تو وہ بہت ہی کم ہے اب گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے تبھی گورنمنٹ نے آگے جو نہیں ہوگی پوسٹی کر کے دی ہوئی ہیں تو ان فیچر دیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو اس لائن پر لے آئیں کہ جو ہماری ایک ایک دیوڈ ہے اس ساب سے اس کی سٹرنگت ہوگی انشاءاللہ سر آپ کے سمجھتے ہیں کہ ابھی مزید کن چیزوں کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی آپ نے بھی اس کا چارج سمالا ہے اور آپ کے بھی دولان میں بڑے آپریشنز ہوئے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی کیا مزید ڈیولپمنٹ ڈانی چاہیے کچھ اس لحاظ سے آپ نے کوئی کام کیا ہے اس حوالے سمیتا ہوں کہ یہ پر یہ گورنمنٹ ہے جس نے پر فرس ٹائم ایک لیویز کا ریویمپنگ ریسٹرکشن پروگرام اپروف کیا ہے سپٹیمبر ٹو تاؤزن ایٹی میں کامیٹ میں کامیٹ میں ایک پروگرام اپروف کیا ہے جو چار سال پر مہت ہوگی ٹو گلین ایچ یہ ہے اس ریویرپنگ ریسٹرکشن پروگرام میں مختلف قسم کے کمپوننٹس ہیں جس میں سٹارٹن فارم کیپسٹی بلڈنگ ہیں اور الحمدللہ ابھی لیویز اس قادل ہے کہ وہ کسی بھی آلات میں کسی قسم کے بھی جو مورڈنر سکورٹیب چیلنجز ہیں ان سے نبردازمہ ہو سکتی ہے سیکلنگ آپ کے ایک اور آپ کے نالوں میں اضافہ کرتا چاہیں کہ میں دس ای یونیک فورس انہول پاکستان اجسر منی یہ بھی سنائے اب آپ مجھے بتائے گا کہ میں صحیح ہوں گا اللہ توں کہ جو بلڈجوستان میں اب تک ڈرگز کے حوالے سے سب سے زیادہ کام کیا ہے اور حفظہ ڈرگز جو پکڑی ہے وہ لیویز پورش میں پکڑی ہے اسی مجھے خبر ملی ہے جی ہاں اس طرح سے کہ نصف ڈرگز آم زین امنیشن بڑے لہنا وہ سیزر اور کنفسکیشن ہوئی ہے اور ڈرگز پر تو سب سے زیادہ سیزر رمانہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ لیویز کی بہت زیادہ کنٹیگوشن ہے تو اس حوالے سے یہ بڑی مستعد فورس ہے آج ہم آپ کو مقرب جناہوں پہ بھی لے کے چلیں گے ہم آپ کو لیویز ٹریننگ سینٹر بھی دکھائیں گے اس کے علاوہ لیویز کس طرح کام کر رہی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے بلوچستان لیویز فورس کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہم کرنے کے لیے سبائی حکومت کے تابون سے انہوں نے آٹھ اہم اقدامات کر کے کچھ ونگز تشکیل دیئے جس میں انٹیلیجنس ونگ، کاؤنٹر ٹیررزم ونگ، انویسٹیگیشن ونگ، کوئک رسپونس ونگ یعنی کیو آر ایف ٹیررزم ونگ، کمیونکیشن اینڈ آئی ٹی ونگ، بوم ڈسپوزر اسکورٹ ونگ، سپیشل سوشو ایکنومک پروٹیکشن یونٹ، سی پیک ونگ کا قیام عمل میں آیا ساتھ ساتھ کوئٹا، پشین، کلابدللہ، خوزدار، قربت میں کیو آر ایف کے تین سو تیس اہلکار تائنات ہیں جو ہر وقت اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے چوکس رہتے ہیں ہم ڈیجی صاحب کے ساتھ اس مقام پر بھی پہتے ہیں جہاں پر شہدہ کے نام آوے جاتے ہیں اس وقت یہاں پر بارش ہو رہی تھی اور سردی کافی تیز ہو رہی تھی اچھا جی ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں تھوڑی بارش تیز ہو رہی ہے لیکن یہ وہ وال ہے جو ہمارے لیویز کے جوانوں نے جو جام شہادت حاصل کی دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے دوستو سے اوپر کے جوان ہیں جنہوں نے صرف اور صرف آپ کے لیے جام شہادت حاصل کی سر ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنی جان کی نا پروا کرتے ہوئے ایسی جگہوں پر جہاں پر دور دور تک کبھی کبھی کوئی بھی نہیں ہوتا ہے کام کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ جو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی آیات ہے اور اس وقت اگر بارشتان میں جو ہمارے نم دیکھنے کو مل رہا ہے تو جہاں دیگر جو قانون نافذ کانے والے دارے ہیں وہاں پر لیویز کی بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے بلکل جی یہ بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وال کو بلچستان کی خواتین ان کو تو نکلنے ہی نہیں دیا جاتا گھر سے اور ان کو کچھ الاؤن نہیں ہوتا تو ان سب کے بیچ میں سے پھر آپ نکلنے کے آئیں گے رول موڈل ہیں آپ ہم نے ڈی جی صاحب کے ساتھ اس جگہ کا رکھ کیا جہاں پر وزیر داقلہ کی زیر نگرانی ایک اہم میٹنگ چل رہی تھی جہاں پر بلچستان کی لائن آرڈر سیچ پیشن پر باتچیت ہو رہی تھی ہماری ملاقات بلچستان کے وزیر داقلہ زیعاللہ لانگو صحیح جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر داقلہ بلچستان اور بلچستان کے حوالے سے اس وقت ہم بات کریں گے خاص طور پر لیویز کے حوالے سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے صرف بلچستان میں اس وقت کیا پوزیشن ہے لائن آرڈر کی اور کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بلچستان میں گزشتہ دو دعیون سے ایک عالمی دیشتگردی مسلط کی گئی ہے جس میں جو ہے اندوستان پیسے نیویسٹ کر رہا ہے اور اغوانستان کی سرزمین اس میں استعمال ہو رہی ہے لیکن الحمدللہ ہماری فورسز نے اپنی جان پر کھیل کر جو ہے ان کی کاروائیاں ابھی تک ختم نہیں ہی ہیں لیکن ان پر کافی عد تک کابو پا لیا ہے جس میں ہماری سیکیورٹی ادارے شیئر تو نہیں کر سکتے کافی ٹھررسز کو کافی سیویسائیڈرز کو ہم نے پکڑا بھی ہے ان کے نیٹ فرک کو بھی پکڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہماری سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کے وجہ سے الحمدللہ آج بلچستان پہلے کے بلچستان سے پورا حمل ہے اچھا صرف ازا وزیر الداخلہ آپ نے چارج شمالا تو کن چیلنجز کا سامنا ہوا سب سے پہلے کیا ایسی چیزیں تھیں جو آپ سوچ کر آئے تھے کہ ان کو ختم کرنا ہے پہلے سب سے پہلے تو ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ٹھررزم کا تھا تو ٹھررزم کے حوالے سے ہماری جو فورسز تھی لیویز ہے پولیس ہے ان کو مسٹرینٹن کیا ان کی بجٹس ہم نے بڑھائے ان کے جو ہے دوسرے وسائلیں انہوں نے اضافہ کیا ان کو ٹریننگز ہم نے دیتا ہے اب لیویز کو ہم نے آرمی سے ٹریننگ دیلے اس طرح پولیس کی بھی ہم نے ٹریننگ میں اچھی خاصی ٹریننگ کیے تو میرا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے ملک کو دہشتگردی کس ناسور سے نکالے الحمدللہ اس میں کچھ کامیاب ہو گئے اور ابھی تک ہماری جدوجہ جاری ہے ایک دن ہم انشاءاللہ اپنے ملک کو اس ناسور سے فاق کر لیں لیویز کے لیے کچھ ریفارمز اور مزید کچھ فیسلٹیز کے حوالے سے کچھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس پر لیکن لیویز کے لیے ہمیں کافی ریفارمز لائے ہیں پہلے لیویز کو بس صرف تنخاؤں کی پیسے ملتے تھے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی تھی کوئی ٹریننگ کی نہیں ہوتی تھی ابھی الحمدللہ اس دفعہ بجٹ میں میں دو بلین سے زیادہ ان کے لیے بجٹ رکھا ہے اور پولیس کی جو لیویز کی ٹریننگ آرمی کر رہے ہیں اور لیویز جنہیں جو اپنا کوئی رسپونس فورس ابھی نیا بنایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی فورس جو فورس کارروائی کر سکتی وہ اس فورس میں بھی علیت ہے اور جہاں ابھی پہلے دشتگردی کے واقعات میں لیویز نہیں جایا کرتی تھی ابھی جہاں بھی دشتگردی ہوتی لیویز پہنچ جاتی ہے اور کامیاب کارروائی کر لیتی ہے سر کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں میں اپنے دیکھنے والے بیورز کو یہی میسیج دیتا ہوں کہ اپنے ملک سے محبت کریں اور اپنے ملک کے جو دشمن ہیں ان کی نشاندہی کریں اپنے پورس کے ساتھ مل کر سب سے پہلے اپنے ملک کو دشتگردی سے پاک کریں جی ناظرین اس وقت ہم لوگ خوزدار کے ٹریننگ سینٹر میں موجود ہیں لیویز ٹریننگ سینٹر ہے ہمارے ساتھ یہاں کے انچارج کلنر بار صاحب موجود ہیں اسلام علیکم سر یہ بتائیں کہ اس وقت ٹریننگ کیسی جاری ہے اللہ کا شکر ہے بہتر ٹریننگ جاری ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بیسک ٹریننگ میں اسم جی کی فائر کراتے ہیں الیم جی کی فائر کراتے ہیں اور ان کو مختلف منر آپریشنز ہوتے ہیں جس میں ریڈ، ایمبوش اور ایون لاس ریلیٹڈ جو بھی چیزیں وہ بھی پڑھاتے ہیں اور ساتھ ان کو ڈرل بھی کراتے ہیں اور ان کی سلوٹنگ بھی ٹھیک کراتے ہیں یہ بڑی پوزیٹف سائن ہے کہ یہاں پر جو خواتین ہیں وہ ہمیں ٹریننگ کرتی بھی نظر آ رہی ہیں اور پر ریڈز پہ بھی جا دی ہیں جی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہاں پہ ایک تو ایک نتس ہیں کچھ کے جی یہاں پہ خواتین کو باہر نکلے نہیں دیا جاتا جواب کرنے نہیں دیا جاتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب یہاں پہ الحمدللہ جو ہمارے لیگی سپورٹ ہیں یہاں پہ جب بھی ہم رکوٹ پل کرتے ہیں تو اچھی خاصی تعداد میں خواتین آتی ہیں نشانے بازی کی بات آتی ہے تو لیویس کا جوان ہمیشہ اول پوزیشن حاصل کرتا ہے بی جی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے جوانوں کا نشانہ کتنا اچھا ہے نادر بڑے دوگست نشانے لی ہیں آپ نے کہاں سے تعلق ہے آپ کا پنجگور کا سر پنجگور کے آپ نے ٹکاہ کے نشانے لگائیں اچھا یہاں پہ آپ ٹریننگ آسل کر رہے ہیں کیوں شوق ہوا گئے لیویز میں آئے شوق کیوں تھا شوق تصر لیویز کا ملک و قوم کے لیے کچھ کر کے دکھانا ہے اور ٹریننگ ابھی آپ کیسی جاری ہے بلکل سہ سہی جاری ہے بلکل سہی جاری ہے کہ یہاں پر خواتین کو بھی ٹریننگ دی جا رہی تھی جو بڑ چڑھ کے بلوچستان کی خدمت کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی تھی جو بڑ چڑھ کے بلوچستان کی خدمت کر رہی تھی اور انہوں نے کافی میند کیا ہم نے ان کے ساتھ دوزائر سی بات ہے شوق آگے بڑ جاتا ہے بلوچستان کی خواتین ان کو تو نگلنے ہی نہیں دیا جاتا گر سے اور ان کو کچھ علاؤ نہیں ہوتا تو ان سب کے بیچ میں سے پھر آپ نگل کے آئیں یہ رول موڈل ہیں آپ تو یہ شوق کیسے آئے جیسے ہی میں لیویز میں آئی میں شوق آگے بڑتی جائی یہ وہ ہماری بہنیں جن کے بارے میں اکثر لوگ یہ پروپوگینڈا کرتے ہیں بی جی کوئی علاؤ نہیں ہے نگل نہیں سکتے لیکن یہ نگل رہی ہے اور اپنے مل کا نام روشن کر رہی ہے ہمارے لئے بہت ساری دعا ہے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ بورت رکھی رہے یہاں پہ انٹی سٹیڈز کی ہے پریزنس آس پاس ایریا میں تو ہمارا جو جنگ ہے جو ڈرائب ہے وہ انٹی سوشل ایلمنٹ کے گینسٹ بھی ہے اور انٹی سٹیڈ ایلمنٹ کے گینسٹ بھی ہے یہاں ہماری ملاقات ٹرینر سے بھی ہوئی جو جوانوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لئے اپنا کردار باکو بھی انجام دے رہے تھے آپ کیا ٹریننگ دیتے ہیں آپ کا کیا وہ ہوتا ہے میں ڈرنل انسٹیکٹ ہوں سر تو کیسا جا رہے ہیں لڑکوں کی سوک ٹریننگ کے جذبہ دیکھ رہے ہیں اللہم دلہ کافی بہتر ہے اور کافی کم عرصے بھی انشاءاللہ بہت انشاءاللہ ان کو آگے لے کر گئے ہیں انشاءاللہ مزید بہتر ہوئے ہیں انشاءاللہ لگانے کے لئے کیا ٹرینر چاہیے ہوتی ہے آپ کو بہت سزائے دیتے ہوں گے سر بلکل سزائے دیتے ہیں کون سے غلطی کرتا ہے اس کو سزائے دیتے ہیں اور سکھاتے ہیں کتنا ہمارا کوشش سے سر لیوز کو انشاءاللہ ہم آگے لے جائیں گے سادیا کیسی ٹریننگ جا رہی ہے کیونکہ آپ نے یہی سے ٹریننگ لی آج آپ ٹریننگ دے رہی ہیں تو کیسا لگ رہا ہے سر الحمدللہ ماشاءاللہ بہت سے ہی چل رہا ہے کیونکہ ان لوجوانوں کو نہ صرف ٹریننگ دے رہے ہیں بلکہ قانون نصاب بھی پڑھا رہے ہیں تاکہ یہ مختلف اتیاروں کی استعمال اور طریقے کار بھی بتا رہے ہیں تاکہ ممکنہ ہم نے اسے بچاؤ کی طریقے بھی ان لوگوں کو سکھائے گئے ہیں یعنی دورانے تربیہ تنمہ جوانوں کو سخت ترین آلاز سے گزر کریں سختی برداشت دینے کی قوت پیدا کی گئی ہے تاکہ یہ جوان اپنے سپاہیان اشان سے ہال پورس کے لئے اپنا ادا کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہے ہیں اچھا مجھے ایک بار سے سب تہائے گا ٹریننگ ہم سب کرتے ہیں کوئی بھی چیز کی ٹریننگ کریں تو کچھ چیز ہمیں شروعہ مشکل لگتی ہیں بعد میں ہم اس کے پر فیکٹ ہوتے ہیں تو عموماً جتنے بھی آپ اسٹرونٹس ہیں آپ کو کونس کی ٹریننگ میں زیادہ پرابلم آتی ہے پرابلم تو نہیں ہے سر یہ شوک سے اور شوک سے جو چیز کی جائے اس میں مشکل نہیں ہوتی ہے اور یہ جو کہا جاتا جی بلوچستان کی لڑکیوں کو کئی نکلنے نہیں دیتا یہ باتیں کیوں آتی ہیں سر وہ ارکسی کے اپنے معاول پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن ہمارے آئیے نہیں ان کے بھی پیرنٹس ہیں ان کے بھی بھائی ہیں ان کے بھی والد ہیں جنہوں نے ان کو سپورٹ کری ان کے اوپر اعتماد کیا اور جتنے اور بھی دیکھ رہے ہیں بلوچستان کی عوام میں آپ کی جو بہنیں بیٹی ہیں وہ بہت اہم ہیں اور وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں اس ملک کے لیے بہت نام روشن کر سکتی ہیں تو ان کو بلکل سپورٹ کیا گرے ہیں اچھے اتنی سردی میں یہ ٹریننگ بندہ وہ نہیں ہوتا کہ کبھی ڈپس لگانی پڑ جائیں کبھی کچھ نہیں سر ہم آئے تھے تو پہلے ایک دو نین میں مشکلات کا ساہم نہ پڑا ابھی الحمدلہ ہم ٹریننگ شوک سے کر رہے ہیں سر کیا ملی ہے اب تک یہ بتائے سروا جو ناکھ تھنڈے پانی جو ناکھ چنا ہے سر تھنڈے پانی سے نہانا پڑا کیوں نہانا پڑا ہے بلوچ صاحب نے تو نہیں دیتی آپ کو سزا سر تھوڑا نہیں سر بلوچ صاحب بہت اچھے ہیں سر بلوچ صاحب ابھی آپ اس طرح سے بولنے تھا کہ اینڈا آپ کو سزا نہیں دیں وہ دیں گے کیوں مجیب صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ تھنڈے پانی سے نہانا اور وہ بھی سردی میں ہیں تو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے بھئی مجھے تو بھی سن کے اٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی ہے لیکن یہ ان کی ہمت آئی ہے یہ ان کی ہمت ہے اور کہ اس نے سردیوں میں جو ہے نظاری بات ہے اگر یہ پراسس نہ ہو تو یہ جوان دسپلن بیسکلی یہ ٹرننگ کا مقصد ہوتا ہے دسپلن کہ جوانوں میں دسپلن آئے اور دسپلن اس طریقے سے آ سکتی ہے کہ اگر وہ باقیدہ ٹائمن کی پابندی کریں جو ایک بہت خوشائین بات مجھے معلوم ہوئی وہ یہ کہ ڈیرہ بکتی سبی کوئٹا لوشکی زوب اور خوزدار کے ان تمام ازلہ میں پاکستان آرمی کے تابوں سے بلوچستان لیوی سپورس کے دو ہزار جوانوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے جس میں فیزیکل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ایس ایس جی کمانڈو ٹریننگ بھی دی جا رہی تھی اور یہی جذبہ لے کر ہمارے جوان دہشت گردوں کو دھول چٹاتے رہیں گے ڈیمو کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت اگر ہمارے کیمرمن بھی لیوی رہے جو سویل میں لوگ نظر آ رہے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہے اور اس وقت جو ہے ہمارے لیویز کے جوانوں نے ان پر ٹیک کیا ڈیمو دیکھئے اور فیصلہ کیجئے بولوچستان کا دوسرا بڑا شہر خوزدار لیویز کے جوانوں نے یہاں پر دہشت گردوں کے قلاب بہت سی کاروائیاں کی اگر ہم منشیات کی بات کریں تو سب سے زیادہ منشیات لیویز کے جوانوں نے خوزدار کے علاقے میں پکڑی ہے ہم نے ڈیجی صاحب کے ہمراہ اس مقام کا رکھیہ جہاں پر بہاری تعداد میں اسلحہ اور منشیات موجود تھی جسے بلوچستان لیویز فورس کے جوانوں نے اپنی جان پر کھیل کے پکڑا تھا اس مقام پر بہاری تعداد میں اسلحہ موجود تھا جو اگر بلوچستان اور پاکستان کے مختلف مقامات پر پہنچ جاتا تو بڑے پہمانے پر تباہی مچاتا منشیات جس میں ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا ہے اس کی بہاری مردار یہاں پر موجود تھی ہماری مولاقہ خوزدار کے ڈی سی تو پہل بلوچ صاحب سے ہوئی جن کی خدمات تحریف کے قابل ہیں جی ناظرین اس وقت ہم لوگ خوزدار کے مال خانے میں موجود ہیں جتنے بھی خوزدار لیویز خوزدار نے جتنے بھی کاروائیاں کری ہیں اور جتنا بھی سامان اب تک یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں مجھے خود بہت حیرت ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر سامان موجود ہے ہمارے ساتھ ڈپٹی کمیشنر خوزدار توفیل بلوچ صاحب موجود ہے اسلام علیکم توفیل بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ اتنی ساری کاروائی ہیں یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے تو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں خوزدار کو اور لیویز کی اس وقت میں کاروائیاں مجھے تو دیکھی گئیں ہیں لیکن آپ تھوڑا سوڑ کے بارے میں ہم بریف کرو اس وقت خوزدار لیویز کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں پورے بلوستان میں یہ نمبر ون لیویز سپورٹس ہے خوزدار کی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقتن پا وقتن یہ کاروائی کرتے رہتے ہیں جس میں منشاعت کی ریکووری اور ویپن ہم نے سیز کیا ہیں ڈاکوں کے قلاب ہم نے کاروائی کی جس میں کار لیپٹر بھی ہیں موٹسکل سینیچر بھی ہیں اور انٹی سٹیٹ اور انٹی سوشل لوگوں کے قلاب بھی ہم نے کاروائی کی ہیں تو کافی زیادہ ہم نے آریسٹ کیا ہیں کافی زیادہ ریکووری بھی ہیں تھوڑا سم چاہیں گے کہ آپ بیجٹ بھی ہمیں کرا دیں یہ جو ویپنز اس کے بارے میں بتائے گا یہ جو بڑے کیا کہلاتے ہیں یہ یہ مارٹر گن کے گولے ہیں مارٹر گن میں یوز کیا جاتے ہیں ان کو مارٹر میں جب کسی جگہ پر اس کو فکس کیا جاتا ہے جب فکس ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو پوائنٹ آف ایم دیا جاتا ہے پھر ایلیویشن ڈیفلیکشن کے ذریعے سے ان کو فائر کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو ویسے کس سے زیادہ اس وقت میں آپ دیکھ رہے گے کون سی ایسی جو ملک پاکستان ملک وہ ایجنسی اس وقت میں کون سی زیادہ ایکٹیف چل رہی ہے یہاں پہ انٹی سٹیڈز کی ہے پریزنس آس پاس ایریا میں تو ہمارا جو جنگ ہے جو ڈرائب ہے وہ انٹی سوشل ایلیمنٹ کے گنسٹ بھی ہے اور انٹی سٹیڈ ایلیمنٹ کے گنسٹ ہے مجیب صاحب یہ دیکھتا ہوں کہ ڈیپٹی کمیشنر اسیسن کمیشنر اور جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں لیکن جو بلوچستان میں لگتے ہیں ان کی ذمہ داری میں کہتا ہوں دگنی نہیں بلکہ دگنی ہو جاتی ہے بلوچستان میں جو سیول سرویسز توڑی سی یونیک ہے یونیک اندرسان جے کہ جیسے آپ نے ارز کیا کہ ڈیپٹی کمیشنر اسی ہے یہاں پہ لائن آرڈر ڈریکٹلی یہ کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اب پرویشنر لیول پہ ڈی جی سارے معاملات لوجسٹس کے حوالے سے باقی معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے باقی ڈیسٹرک لیول پہ ڈیپٹی کمیشنری کمانڈر ہوتا ہے لیویز فورس کا باقی جو لائن ڈپارمنٹس کی کوڈینیشن ہے یا جو انٹری شوز ہیں اور ایلتھ کے معاملات ہیں لیکن ساتھ ساتھ پر یہ لائن آرڈر کے معاملات بھی دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے ایڈرڈ اسپوسیبیلٹی زیادہ ہیں ہماری طرف سے سلام ہے اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اسی طرح آپ لوگ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں بہت شکریہ یہاں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ لیویز کا کام صرف امن و امان قائم کرنا نہیں بلکہ خدرتی آفات میں فسے لوگوں کی مدد کرنا بھی ہے شدید برباری میں فسے لوگوں کو نکالنے سے لے کے انکروجمنٹ اور پولیوں کی سیکیورٹی یہاں تک کہ کرونا وائرس کے حوالے سے بلوچستان لیویز فورس اپنا کام سرانجام دے رہی ہے بلوچستان کے نوے فیصد حصے میں لیویز فورس اپنا کام سرانجام دے رہی ہے وہیں میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جس کا ذکر کرنا یہاں پر ضروری سمجھو با اور شاید یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں لیویز فورس تائنات ہے وہاں پر کرائم ریٹ کم ہے ہم نے ڈی جی صاحب کے ہمراہ رکھ کیا ایک ایسی جگہ کا جہاں لوگوں کے درمیان ہونے والی غلط فہمیاں اور جھگڑوں کے فیصلے وہاں پر بڑوں کی نگرانی اور اسسسٹنٹ کمیشنر کی موجودگی میں تیہ کیے جاتے ہیں ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ناجائز فیصلے سنائے جائیں بلکہ دونوں پارٹیوں کی اصلاح کروانا اور ایسی صاحب کی موجودگی میں جائز فیصلے دینا اس بیٹک کا مقصد ہوتا ہے ہم نے وہاں پر فیصلے منٹوں میں ہوتے ہوئے دیکھے جو شاید سالوں میں بھی تینہ پاس ہے مجیب صاحب مجھے بتائے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا تو یہ کیا مسئلہ کیا ہوگا تھا یہاں پہ دو فریقے کے درمیان تنازہ ہے ایک کے درمیان جو ہمیں زمین کا تنازہ ہے اور دو چوچہزاد بھائی ہیں اور اپس میں ایک حصہ دینے کو تیار نہیں ہے اور دوسرا کرتا ہے میرا حصہ بن رہا ہے اور جو دوسری فریق تھے ان کے درمیان ایک دوسرے پر اترام لگا رہا ہے کہ ان کی بیر بکریاں چوری ہو گئی ہیں تمام انمارہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ باقی تو قانون کا اپنا ہے طریقہ کار پر یہ آتے ہیں کہ وہاں کے ہم پر متبرین کو بٹھاتے ہیں اور یہ علاقے کے متبرین جیسے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پھر یہ سنتے ہیں دونوں فریقوں کو اور پھر جب یہ اپنا اختیار دے دیتے ہیں جس میں آسٹرن کمیشن صاحبی بیٹھے ہوئے ہیں اور تحسیلہ صاحبی بیٹھے ہوئے ہیں اور علاقے کے متبرین بیٹھے ہوئے ہیں پھر یہ سارے سنتے ہیں ان دونوں فریقین کو اور جب یہ اختیار اپنا دے دیتے ہیں اس کچھہری کو پھر یہیں پھر ان کا فیصلہ ہوتا ہے اگر جو راضی نہیں ہوتا پھر وہ ان کے پاس دروازہ کھلا ہوتا ہے کہ وہ ایف آئی ایر بھی کر سکتا ہے اور اس کے پاس قانونہ اویل کر سکتا ہے اور چونکہ یہاں پہ جو زمین کا جو تنازہ تھا اس میں جو دونوں فریقین تھے وہ راضی ہو گئے اور انہوں نے اس پنچائت کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ انصاف پہ مبنی فیصلہ کریں اور جو بھی فیصلہ کریں گے ان کو قبول ہوگا اور یہ جو ہمارے معززی نے ان کا وہ کس طرح تعیون کس طرح کیا جاتا ہے کس کو سیلک کیا جاتا ہے اب ذاری بات علاقے کے جو نور پرومیننٹ ٹرائب سے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو باکردار ہوتے ہیں اور جن کی لوگ عزت کرتے ہیں اور جن کا معاشرہ میں ان کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے اور جب بھی یہ لوگوں کے بیچ بیٹھتے ہیں جو فیصلہ دیتے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے کہ اس حوالے سے پر جو انتظامیاں ہیں وہ پر ان کو ہی بلاتی ہے جو جن پر لوگوں کا ٹرسٹ ہے جو لوگوں پر یقین رہتے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر خوددار عبد الماجز صاحب کے پاس ایک انفارمیشن موصول ہوئی انفارمر کے مطابق ایک جگہ دہشتگردوں کے موجود ہونے کی اطلاع تھی گھر میں کتنے بنے ہیں ٹھیک ہے ہم میں بن دیا انکسا اسسسٹنٹ کمیشنر خوددار عبد الماجز صاحب نے انفارمیشن ملتے ہی اس جگہ ریٹ کرنے کا ایک پین ترتیب دیا جوانوں لیویز انٹریلیجنس کی اطلاع پہ ہم ایک جگہ ریٹ کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ یہ اطلاعات ہے کہ کچھ لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ ویپن بے ہیں وہاں پہ ڈرکس بھی ہیں یاد رہے کہ وہ ہم پہ عملہ بھی کر سکتے ہیں تو جاتے ہوئے ٹیمیں پورے ایریا کو کارڈن آف کرے گی تاکہ کوئی بھی وہاں سے بچ کے نکل نہ سکے اور پھر ٹیم بی کو میں لیڈ کر رہا ہوں گا وہ میرے ساتھ کمپاؤنڈ میں انٹر ہو جائے گی کوشش ہماری جائی ہو کہ لوگوں کو ہم زندہ پکڑ لیں کوئی شک کوئی سوال پاکستان لیویز گو پہاڑی رسکوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے لیویز کی کیو آر ایف پورس اس جگہ کا تائیون کر رہی تھا جہاں دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع تھا پھر کیا تھا میں ٹیم کے ساتھ نکل چکا اور ایٹ کرنے کے لیے یہ ایک کچھی عمارت تھی جہاں پر دہشتگرد موجود تھے لیویز کیو آر ایف ٹیم نے اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر ریا اندر داکل ہوتے ہی دہشتگردوں نے ایک ٹیم پر پائر کیے پھر لیویز فورس کے جوانوں نے اس کا بھرپور جواب دیتے ہوئے دہشتگردوں کو بار گرایا موسیقی 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 فائرنگ کے نتیجے میں تین دہشتگرد ہلاک ہوئے جن کے پاس سے منشیات اور اسلاح برامت ہوا بلوچستان نے ویس فورس جتنے کم وسائل میں ایسا کام کر رہی ہے دیو پی کے دوران دو سو بائیس جوانوں نے جامع شہدت نوش کی اب ضرورت ہے کہ صوبائی حکومت اس پر مزید توجہ دے تاکہ انہیں وہ تمام فیسٹیٹیز ملیں جو دوسری لائن فورسمنٹ ایجنسیز کو ملتی ہیں تاکہ ہمیں لیوی سفورس کا کام اور زیادہ بہتر نظر آئے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے جو مشکل گھڑی اس وقت پوری دنیا پر آئی بھی ہے پاکستان پر آئی بھی ہے کرونا وائلس کی صورت میں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور یہ وائلس جلد سے جلد اس دنیا سے ختم ہو پاکستان زندہ بار